اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا جناب اہلے بھو خوش آمنیت کہتے ہیں شان علم میں وقت ہمارے پاس کم ہے مقابلہ سکتا ہے تمہیں رولز نہیں دورا تھا آپ لوگ اس سارے معلوم ہیں آپ لوگ صرف پہلے راؤنڈ کھیل چکے ہیں ٹھیک ہے ہم باقاعدہ قویقلی آغاز کرتے ہیں پہلے راؤنڈ سے صرف بزرد آپ لوگ چیک کر لیجئے ٹھیک ہے جناب چلیں آغاز کر رہے ہم آج کے مقابلے کا جناب علی سب سے پہلے یہ بتائیے آج مشورہ آئے کے سوال سن لیجئے گا ٹھیک ہے آج اکیس رمضان المبارک ہے یعنی جی شہادت یومِ علی یعنی یومِ شہادتِ حضرت علی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلا سوال آج ممکنہ شبہِ قدر میں سے بھی ایک ہے تو شبہِ قدر کو کن راتوں میں اے جی لائلہ دل قدر وہ اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس آخری عشرے کی تاق راتوں میں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبادہ بلکل ٹھیک حضرت علی پر انیس آہ بھی نے بجائے کیا سوال ہے کس نے دونوں نے ساتھ بجائے آپ کیا رہے ہیں آ کر ساتھ بجائے اوپر میں کینسل کرنا پڑے گا چینے ٹھیک ہے میں آپ سوال کر رہا ہوں چونکہ سوال آپ انہوں نے سنا نہیں ہے بدر بجائے میں سوال کر رہا ہوں ٹھیک ہے انیس رمضان اے کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے حضرت علی پر جس میں ضرب لگائی تھی اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم ضربت لگانے والے کا نام تھا بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب جب ضربت لگی جی تو حضرت علی نے کہا فستر رب الکعبہ فستو برب الکعبہ ٹھیک مان لیتے ہیں آپ کا جواب اوکے حضرت علی نے کہا فستو برب ال جی اس کے معنی ہے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کیا کہنے ہے بلکل ٹھیک ہے مکمل کیجئے شاہِ مرد شاہِ مرد جی شاہِ مرد شیرِ ازدہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ذلفقار کیا کہنے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب جزاک اللہ شہر کا نام بتانا ہے ملک کا نہیں جہاں حضرت اے جی نجف میں جہاں حضرت علی کا روزہ مبارک واقع ہے یعنی کہ نجف اشرف بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کہنے ہیں جب حملہ کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا سوال ہے کیا جواب ہے حضرت علی اس وقت نماز فجر میں تھے یہ جواب یعنی جواب ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ سوال نہیں تھا اس لئے جواب غلط ہوگا مائنس ٹین اب میں سوال کر رہا ہوں جب حملہ کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حضرت علی نماز فجر میں تھے نماز کے اے جی سجدہ میں تھے حالت سجدہ میں تھے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے حملہ ہوا مسجد مسجد کوفہ مسجد کوفہ میں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے حضرت علی کی مشہور و معروف اے جی زلفقار تلوار کا نام زلفقار بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک مطلب بتانا ہے آپ کو اس جملے کا جو کہ میں بھی کہنے لگا ہوں اور وہ جملہ ہے بو تراب جی مٹی کا باپ بو تراب بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست جب حضرت علی کو مرحب نے للکارہ تھا تو آپ نے ایک مشہور و معروف جملہ کہا تھا کیا تھا وہ جملہ جی ٹھیک پاس سیکنڈ بتائیں گے فائیف سوال ریپیٹ کریں گے سوال ریپیٹ ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک نہیں یہ تو شہادہ کی وقت کہا تھا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا یہ کہا تھا ہم اوکے شیر مکمل کریں کر سکتے ہو مرحب کیا شیر ہے مرحب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قدل تھا پھیکا تھا ذلفکار کا صدقہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھیکا تھا ذلفکار کا صدقہ اتار کے کیا کہنے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب عشبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے دو اہم رشتے جناب کس طرح جایا بین ہے جی بتائیے دونوں حضرت علی ان کے چچزاد بھائی بھی تھے اور ان کے دمات بھی تھے کیا کہنے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب پہلا راؤنڈ ہوا اختتام وزیر بڑھ رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کی جانے رولزن رگولوشن آپ لوگوں کو پتا ہے پہلی تین تصاویر دکھائیں گے آپ کو یعنی کہ ٹیم سی کو پہلی تصویر دکھائیے گا جناب جناب یہ ایران کے صدر رہے نام کیا ہے احمد آتا ہے نام میں احمدی نجات ایران کے ثابت صدر اگلی تصویر دکھائیے گا جھنڈا ہے ایک ملک کا کہ جہاں بے حساب ہلاکتیں ہوئیں پانی کشتیاں یہ ملک اور کرونا سے بے حساب ہلاکتیں اٹلی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب جنس حوالے سے وہی جواب دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب تیسری اور آخری تصویر دکھائیے گا صحت کے حوالے سے وزیر آدم پاکستان کی ٹیم کے اہم ترین کارکن کرونا کے حوالے سے آپ روزانہ انٹی سلطان کچھ ہے غلط ہے جواب ڈاکٹر زفر مرزا ہیں یہ سلطان نہیں ہیں تین میں سے آپ نے دیئے ایک جواب اگلے تین سوالات ہیں آپ سے یعنی کے پارٹسپینٹ بی سے جناب پہلی تصویر دکھائیے گا کراچی میں شہید کر دئیے گئے سید علی رضا عبدی اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطاف فرمائے زبردست شخصیت کے مالک اگلی تصویر دکھائیے گا جناب جھنڈا ہے ایک ملک کا نام شروع ہوتا ہے جے سے ظاہرہ جاپان تو ہونے سے رہا اس ملک کا نام ایک دریا کے نام پر رکھا گیا دارالحکومت کا نام ہے امان فائیف فور تری ون جارڈن یہ بھی بتا دیا امان بھی بتا دیا جنا جناب تیسری اور آخری تصویر دکھائیے گا شاہ محمد قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آپ نے دیئے تین میں سے دو جوابات اگلی تین تصاویر ہیں آپ کے لیے یعنی کہ پارٹسمنٹ اے کے لیے جناب پہلی تصویر دکھائیے گا ہاں جی سعودی عرب محمد بن فائف محمد بن سلمان محمد بن سلمان السعود ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلی تصویر دکھائیے گا جناب جھنڈا ہے مسلم ملک ہے ملیشیا ملیشیا بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب تیسری اور آخری تصویر وزیر آدم پاکستان کے ابھی نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے ان کو ایک اہم منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے گل گل یا جو بھی ہے فائف فور ثری رضا گل رضا گل نہیں دکٹر شہباز گل دکٹر شہباز گل ہے یہ چلے جنا آپ نے بھی تین میں سے دیا ایک کا جواب میرا خیال ہے دو راؤنڈوں کے اختتام پزیر آخری راؤنڈ یعنی کہ ساٹھ سیکنڈ اور پہلے ساٹھ سیکنڈ ہے آپ کے اور آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا بغ آج یہ ہمارا پورا کوئی جی ریپیٹ ہویا ہے آپ کے ساٹھ سیکنڈ نہ گزیر مجواد کی بنا آپ کے ساٹھ سیکنڈ شروع ہوتا ہے اب ہلاکو خان کا تعلق منگولیا سے یا برطانیا سے مودیا سے منگولیا سے بلکو ٹھیک زمین کی چھت پاکستان کی کس علاقے کو کہتے ہیں دیوسائی یا ہیدر آباد ہیدر آباد غلط ہر سال کتنے نوبیل پرائسز دیے جاتے ہیں پانچ کے پندرہ پانچ بلکو ٹھیک پاکستان نے ICC T20 World Cup 2009 میں جیتا یا پندرہ میں 2015 غلط پاکستان نے ICC T20 جب جیتا پاکستان کے کپتان کونتا ہے یونس خان یا بابر آزم یونس خان بلکو ٹھیک سنتاس معایدہ پاکستان انڈیا کے درمیان ہوا یا امریکہ چین کے درمیان امریکہ اور چین غلط سنتاس معایدہ 1980 میں ہوا یا 1960 میں 1980 غلط پاکستان کے اور شہر کا نام جیسے چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے کراچی یا لاہور کراچی بلکو ٹھیک انسانوں کو مردے دفنانے کا طریقہ کووے نے سکھایا یا ساپ نے کووے نے بلکو ٹھیک پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا نوٹ ایک ہزار کا یا پانچ ہزار کا پانچ ہزار بلکو ٹھیک شائر مشرق احمد فراز یا اقبال اقبال بلکو ٹھیک پاکستان کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ بلکو ٹھیک جب پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتی نائنٹی ٹو کا کپتان کون تھے واسیم اکرم کی امران خان واسیم اکرم بلکو غلط ہو گیا جواب اچھا جناب چلے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلے اب داتا دربار کراچی یا لاہور لاہور دنیا میں ٹھیک دنیا میں سب سے زیادہ ریشم کہاں ہے چین یا برطانیہ چین بلکو ٹھیک فاطمہ جناہ کا محمد علی جناہ سے رشتہ بہن بلکو ٹھیک پاکستان سے گورنٹ جنرل کے عوضے کا خاتمہ نائنٹین فٹی سکس یا سیونٹی سکس سیونٹی سکس بلکو ٹھیک اسلام آباد کو دال الخلافہ کب بنایا نائنٹین ایٹی نائنٹین سکسٹی سیونٹ بلکو ٹھیک منارے پاکستان اقبال پارک میں ہے کہ یوں پارک میں اقبال پارک بلکو ٹھیک قیام پاکستان کے بعد پہلی یونیورسٹی پشاور کی پنجاب کی بلکو ٹھیک حضرت علی ہجویری یعنی داتا گنج بخش یا بری امام داتا گنج بخش بلکو ٹھیک دنیا کی سب سے کونسا ملک سطح سمندر سے نیچے ہے نیدر لینڈ یا نیپال نیدر لینڈ بلکو ٹھیک فرانس کے ایفل ٹاور کی لمبائی چھ سو چوبیس میٹر یا تین سو چوبیس میٹر چھ سو چوبیس میٹر غلط گلاب کس ملک کا قومی پھول برطانیہ کے بھارت بھارت غلط دنیا کا سب سے بڑا آٹو موبائلز کا مرکز کس ملک میں ہے نیپال یا امریکہ امریکہ بلکو ٹھیک ہے آپ کا جواب واہ واہ اچھا کھیلہ ہے آپ نے خاصا اچھا کھیلہ ہے اور مقابلے کو آپ نے بنا دیا ہے دلچسپ وقت کم ہے مقابلہ سکتے آخری ساٹھ سیکنڈ جت میں فیصلہ ہو جائے گا اور وہ ساٹھ سیکنڈ ہیں جناب علی آپ کے جن کا وقت شروع ہوتا ہے اب تاریخ توپ کافی میوزیم ترکی میں ہے یا نیپال میں ترکی بلکو ٹھیک اسبابِ بغاوتِ ہن سرسید یا لیاقتلی خان بلکو ٹھیک دنیا کا سب سے چھوٹا برعازم آسٹریلیا یا یورپ بلکو ٹھیک پاکستان کا سب سے بڑا چریہ گھر لاہور یا اسلام آباد لاہور بلکو ٹھیک پاکستان کا سب سے پہلا سکھا 1948 بلکو ٹھیک دنیا میں سب سے زیادہ کافی برازیل یا پاکستان بلکو ٹھیک کتلی کی ٹانگیں چھے کے سولہ چھے بلکو ٹھیک دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ایک ادارہ بنا اقوامِ متحدہ یا ریڈ کرسے بلکو ٹھیک صفا و مروہ کے درمیان کا سفر تواف کے سعی سعی بلکو ٹھیک شائرِ مشرک کون ہے اللہم اکبال بلکو ٹھیک ملیریا کمرس کس کے کانٹے سے مچھر بلکو ٹھیک ہم سانس لیتے وقت کون سی گیس اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں اوکسین بلکو ٹھیک سی پیک کب شروع ہوا 1980 یا 2013 1980 غلط چین کے صدر کا نام کیم جونگ یا ڈی جنگ پنگ دوسرا والا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جنرل الیکشن 14 اگست یا 25 جولائی 25 جولائی بلکو ٹھیک قائد آزم کتنے عرصہ تک پاکستان کے گورنر جنرل رہے ایک سال دس سال بلکو ٹھیک معروف دینی اور روحانی پیشوا کنفیوشس کا تعلق چائنہ سے تھا کہ بھارت سے تھا چائنہ چائنہ سے تھا بلکو ٹھیک ہے آپ کا جواب کمال کر دیا ہے جناب علی آپ نے اور یوں مقابلے کے اختتام پر آپ کے نمبر ہے نموے آپ کے نمبر ہے دو سو لیکن آپ نے ایک بڑے مارجن سے دو سو پچاس نمبر لے کر آج کا مقابلہ جیتا ہے ویل ڈینڈ وی پہ ہمانی کی جانب سے کیش پرائز ہے آپ کے لئے اور رگل اراؤن کے لئے کالیفائی کریں گے سب کے لئے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ نے بہت اچھا کھیلا ہے آپ کھڑا لیکن بہرحال گوڈ لک تینوں کا بہت بہت شکریہ ایک چھوٹے تے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ